ہلو گائی سواگتے آپ کا ایک نئی ویڈیو میں آج کس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں آج 17 اگست 2014 کے کرنٹ افیرز تو آج کس ویڈیو میں سارے کرنٹ افیرز جو ہیں آج کے ڈسکس کریں گے اس ویڈیو منتق بنے رہیے گا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں داکہ اس طرح کے اپ ڈیٹس آپ کو روزانہ مل سکیں شروعات کرتے ہیں پہلے کوشن سے چینہ کی بیچنگ میں حال ہی میں 16 اگست تک 2014 تک ستاروما انٹرنیشنل ارث سائنس علمپیار جو ہے یہ جو ہے اس کا سماپن ہوا ہے 16 اگست 2014 کو اس میں انڈین سٹوڈنس نے بھی پارٹ لیا تھا تو وہاں کے انڈین سٹوڈنس نے کتنے میڈلز جیتے ہیں انہوں نے جیتے ہیں تین گولڈ دو سلور اور تین بانس میڈل ایک اپشن اس کا کٹ آنسر ہے نیکسٹ اس انڈین ایر فورس انڈ ویچ یونٹ جوائنٹی کریڈ آؤٹ او فسٹ آف ایٹس کائنڈ پیسائیز پیرد اپ آپریشن آف تیل ٹوما کیر ٹو ایٹھا ہائی ایٹیوڈ ایڈیا کلوز تو 15,000 فیٹ تو انڈین ایر فورس نے اس ڈیفنس یونٹ کے ساتھ جوائنٹی کری آؤٹ کیا ہے اس طرح کا پہلا پریسائز پیرا ڈروپ آپریشن جو کی تھا کریٹیکل ٹراما کیئر کیوپ کا اور یہ کنڈکٹ کیا گیا آپ کی جو پوری پروسس تھی یہ جو پوری ایکٹیویٹی تھی اس کو کنڈکٹ کیا گیا 15,000 فیٹ کی ہائیٹ پہ تو اس کو کیا گیا انڈین ایر فورس اور انڈین آرمی نے جوائنٹ لی بھی آپشن انڈین آرمی اس کا کریکٹ آنسر ہے نیکسٹ اس نیشنل کول انڈیکس نیشنل کول انڈیکس نیشنل کول انڈیکس جس میں کتنا ڈیکلائن آیا ہے کتنے پرسنٹ کا ڈیکلائن آیا ہے جون دو ہزار چوبیس میں جون دو ہزار تیس کے کمپیریزن میں تو اس میں ڈروپ گیا ہے 3.48 پرسنٹ کا بھی آپشن جو ہے یہاں پہ کریکٹ آنسر ہے تو نیشنل کول انڈیکس 3.48 پرسنٹ کا جو ہے یہاں پہ ڈیکلائن آیا ہے اس کمپیرڈ جون دو ہزار تیس کے نیکسٹ اس ویڈیو پروگرام ویل بی لانچ تو میک سائنس ایکسیبل تو فارمرز سائنس کو جو بگیان ہے ہمارا اس کو easily پہنچایا جائے فارمرز تک تو اس کے لئے کون سا ریڈیو پروگرام لانچ کیا جائے گا تو یہ اس کا نام ہے کسانوں کی بات ریڈیو پروگرام سی اوپشن اس کا کلیٹ آنسر ہے ہو ہوسٹ وائس آف گلوبل ساؤوٹ سبمیٹ وائس آف گلوبل ساؤوٹ سبمیٹ یہ کہاں پہ ہوسٹ کیا گیا کس نے ہوسٹ کیا کیسے کیا ہے ایڈیا نے ہوسٹ اور اس میں ویلیس کنٹریز نے پارٹ لیا ہے اور اس پر جو تیم تھا گلوبل ساؤوٹ سبمیٹ وہ تھا امپاورٹ گلوبل ساؤوٹ فور آپ کا سٹرنٹ کرنے کے لئے سسٹین امپاورٹ گلوبل ساؤوٹ فور سسٹینیول فیوچر اور اسے اس پار ہوسٹ کیا ہے انڈیا نے پہلا اور دوسرا جو گلوبل ساؤوٹ سبمیٹ وہ بھی انڈیا نے ہوسٹ کیا تھا اور یہ ورچولی ہوسٹ کیا جاتا ہے نیکسٹ ایس انڈیا فلیگ ویررز فور اوپننگ سیرمنی آف پیریس پیرالیمپس ہزار چویس کے اس میں انڈیا کے جو فلیگ ویررز رہیں گے اوپننگ سیرمنی میں وہ کون رہیں گے تو اس میں صحیح آپشن ہے سی آپشن اینڈ بی تو اس میں دو فلیگ ویررز ہوں گے سمیت آنت اور دوسرے ہیں بھاگی شریح جادہ ہو نیکسٹ ایس 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 مارکو اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اسی طرح کی جانکاری آگے بھی چینل کو آج سبسکرائب کر لیں اور آئیکن بھی ٹیس کر دیس سنگی گی